بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سجد کرنے کے لیے آپ کلاس لکھیں جو بھی آپ کی کلاس ہے ایکسسائز کا ای ایکس ہی لکھ دیں کافی ہے ایکسسائز لکھیں کوئیٹر نمبر کا کیو این او ہی لکھ دیں جو بھی آپ کا کوئیٹر نمبر ہے اگر آپ کی بک نیشنل بک فانڈیشن کیا تو آپ این بی ایف لازمی طور پہ لکھیں اور سات سار ندیم نور لکھ دیں اگر آپ کی بک پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پھر پی ٹی بھی لکھ دیں تو اسی طرح آپ فیس بک پہ بھی میرے پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام کو بھی فالو کریں انسٹاگرام پہ مجھے بھی بچے کے کسی بھی سوال کا جواب دینا آسان ہوتا ہے بعد ہم بچوں کو کوئی کوئی کوئیٹر نہیں مل رہا ہوتا تو یا بعد دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئیٹر کے اندر کوئی کنفیجن آ رہی ہوتی ہے تو انسٹاگرام پہ پوچھیں تو پھر مجھے وائس میسج کے ساتھ ان کو جواب دینا آسانی ہو جاتی ہے تو اس طرح کوئی بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں انسٹاگرام پہ اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تار سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب بھی کریں اور جنہوں نے سبسرائب کیا وہ ان کا بھی نہایت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یہ ایک ویچن بھی بلکل ایک ویچن نمبر تھری کے جیسے یہ ہے صرف سیٹس کی ویلیو کا فرق ہے تو اس میں بھی میں نے کمپیٹ کونسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے کمپلیمنٹ مین جس کا بھی کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہو یونیورسل میں سے ایکس کو مائنس کریں گے تو ایکس کا کمپلیمنٹ بن جاتا ہے تو اب یہ یونیورسل سیٹ ہے اس میں سے ایکس سیٹ کو مائنس کیا تو نیچے وہ والے ایلیمنٹ آنے ہوتے ہیں جو پہلے سیٹ میں ہیں دوسرے سیٹ میں نہیں ہیں تو یہ والے ایلیمنٹ سارے آگئے تو یہ والے ایلیمنٹ آگئے تو جب ہم اس کو وینڈ ڈائیگرام پر شکر میں لکھتے ہیں تو یہ جو بوکس ہوتا ہے ایکٹلی ریکٹینگلر بوکس یہ ہوتا ہے یونیورسل سیٹ اس کے اندر صرف ایکس سیٹ آنا ہے ایکس سیٹ کے ایلیمنٹ اس کے اندر آگئے باقی جو بچگئے یونیورسل کے اندر تو سب کچھ ہوتا جو کچھ بھی صرف کچھ اندر ہوتا ہے وہ یونیورسل سیٹ کا حصہ ہوتا ہے تب یونیورسل سیٹ کے زیرو وان ٹو تھی اس کے اندر آگئے باقی فور فائف سکس سے وہ سارے باہر ہو گئے تو ایکس سیٹ کے صرف ایلیمنٹ یہ والے ہیں لیکن یونیورسل سیٹ کے ایلیمنٹ یہ سارے ہیں ایکس والے بھی اور باہر والے بھی اب ایکس کمپلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسل میں سے ایکس کو مائنس کی ہے ایکس کو نکال دی ہے ایکس کو بیج میں شامل نہیں کرنا جو بیج میں جو اس ویلیمنٹ اس کے ہوتے ہیں وہ بیج میں شامل نہیں ہونے وہ نکال دینے ہیں اب آپ سمجھیں اگر سارے میں سے ایکس کو نکال گیا تو باقی کون سا آگیا باج جائے گا اس کے علاوہ یہ سارا ہمارا آنسر اس سرکل کے باہر باہر والا سارا یہ ہمارا ایکس کمپلیمنٹ کا آنسر آگیا اب اس والے سیٹ میں بھی دیکھیں بیٹا ہے y کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے تو y کمپلیمنٹ ہوتا ہے یونیورسل ڈیفنس y تو یونیورسل سیٹ مائنس اس کو یا کہہ سکتے ہیں یہ y سیٹ آگیا تو نکال وہ والے تمام element آئیں گے جو پہلے سیٹ میں ہیں اور دوسرے سیٹ میں نہیں ہیں تو یہ نکال وہ والے element آگئے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ادھر تو 0 سے لے کے 10 تک سارے ہیں لیکن 4, 5, 6 ادھر بھی ہیں 4, 5, 6, 7 ادھر بھی ہیں تو یہ والے جو ہے نا یہ ادھر نہیں آئیں گے باقی سارے اس کے ادھر آگئے تو اب اس کو وینڈ ڈائیگرام کی شکلوں جو آپ لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یونیورسل سیٹ میں سے y سیٹ کو کیا کر دینا ہے نکال دینا ہے اس کی ٹکی بیج میں اس کے نہیں رینڈ دینا ہے جیسے ہم سمجھ جانا ہے کہ ہم نے ایک کوئی کٹنگ کر رہے ہیں کسی پیس کی تو اس میں سے y کا پیس جانا وہ نکال دینا ہے تب y کا پیس ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم نے شیڈ نہیں کرنا اس کے آنسر میں تو اس کے علاوہ باقی جو y کے سرکل علاوہ باقی جو سارا پورشن وہ ہمارا وینڈ ڈائیگرام میں شیڈ ہو جائے گا تب دیکھیں بیٹا یہ جو شیڈ ہے یہ y کمپلیمنٹ کا آنسر ہے تو جس طرح میں پہلے دن پتا ہوتا ہوں کہ سیم ہی سیٹ ہوں جیسے اس کوئچن میں x اور y کی جو بھی ویلیو ہیں جیسے یہ والی ہے ان ویلیوز کے لیے وینڈ ڈائیگرام جو ہوتا ہے نا دونوں جب دونوں سیٹ یوز ہو رہے ہوں اس میں تو ایک سیٹ یوز ہو نا x کا اس میں y کا یوز ہو ہے اب x اور y دونوں یوز ہو رہے ہیں تو اب x اور y کے دونوں سیٹ کے لیے ان کی وینڈ ڈائیگرام سیم بنے گی سیم ہوگی لیکن جب یونین کا آجے گا تو ان کو شیڈ کا فرق آتا ہے صرف شیڈ کا فرق آئے گا باقی بہن ڈائیگرام ایک یاسی ہوگی اب دیکھیں x کے ایلیمنٹ ہے 0,1,2,3 اور y کے ایلیمنٹ 4,5,6,7 دونوں کی ایلیمنٹ کوئی آپس میں مل رہے ہیں بلکل نہیں مل رہے ہیں x کے ایلیمنٹ آ رہے ہیں y کے ایلیمنٹ بلکل آ رہے ہیں ان میں کوئی ایلیمنٹ بھی ایک دوسرے ایک ساتھ سیم نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا سرکل بھی ایک دوسرے سے دور دور بنے گا یعنی اگر ایلیمنٹ سیم نہ ہو تو مل رکل سرکل بھی ان کا دور دور بنے گا سرکل بھی آپس میں کہیں سانجہ نہیں ہو رہے تو آپ دیکھیں جب ان کا یونین کریں گا یونین x یونین y یونین میں یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں کے تمام ایلیمنٹ سرکل کو شیڑ کر دینا ہوتا ہے یہاں بھی چاہے آپ ایلیمنٹ لکھ لیں یا ایلیمنٹ نا لکھیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کو سمجھونے ہم کیا کر رہے ہیں x یونین y اس کا آنسر یہ آگیا اب ہم نے نکالنا آگے x یونین y کا کمپلیمنٹ x یونین y کا کمپلیمنٹ تو کمپلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کمپلیمنٹ نکالنا ہوں مطلب ہوتا ہے کہ یونی ورسل سیٹ میں سے اس کو مائنس کرنا ہے اس کو نکال نا ہے تب ہم نے یونین وائے کو ہم نے شیڑ کر لی ہے x ی شیڑ ہے اس ی وائے کے آنسر کو ہم نے یونی کر دینا ہے اگزیمٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو مالکہ یہ پورے یونی ورسل میں سے جو ہمارا پہلا آنسر آج ہو رہا ہے اس کو شیڑ نہیں کرنا باقی اس کے علاوہ سارا شیڑ ہو جائے گا جو دونوں سرکل کو ہم نے شیڑ نہیں کرنا آپ چاہے اس میں پینسل سے یا اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جلدی جلدی میں کرتا ہوں کہ ویڈیو کا ٹائم بھی سیو کرنا ہوتا ہے تو یہ بیٹا اس میں اس کا یہ جو آنسر ہے جہاں پہ گرین شیڑ ہوا ہوا ہے تو اب اس خیل میں میرے بیٹا دیکھیں کہ ایک لگ ہی بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب ہم نے اس کا کوئی آریا بھی کام نہیں ہے تو اب ہم نے یونی ورس میں سے اس کا جو انٹر شیئر آنسر ہے اس کو منس کرنا ہے یونی ورس سیٹ تو یہ ہو گیا مائنس اس کا آنسر ایمٹی سیٹ ہے ایمٹی کوئی نہیں آیا تھا تو اب ہم نے یونی ورس میں سے جو اس کو منس کرنا ہے اب دیکھیں یونی ورس میں سے کس کو منس کرنا ہے تو وہ تو اس کا ایمٹی سیٹ تھا اس کا ملیس میں سے کچھ بھی منس نہیں ہوگا یہ سارے کا سارا 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 ہی یہ ریکٹ سارا آجے گا تو یہ بیٹا اس کا ایکس انٹر سیٹ وائی ہول کمپلی منٹ کا آنسر آگیا سار بیٹا نیکس پارٹ میں ایکس مائنس وائی ہول کمپلی منٹ ہے تو پہلے بریکٹ کے نیچے والے کو solve کیا جاتا ہے ایکس میں سے y کو مائنس کرنا x پہلے باہی رہی تو x میں سے y اگر کوئی اس کے اندر y آرہا ہوتا تو اس میں پارٹ اس کا کٹ کر رہا تھا لیکن اس اندر آئی نہیں رہا تو باقی جو بچے گا وہ ہمارا آن x minus y x سارے سارے بچے گا اس میں سارے پارٹ آئی نہیں رہا سے x y کا آن سار آیا x y کون سار آیا یہ بلا آیا جو ہم نے ریڈ لائنی کی ہے تو اس پورے میں سے ریڈ والا پارٹ ہم نے نکال دینا ہے باقی سارا جو کچھ اس کے علاوہ ریڈ کے علاوہ باقی سارے شیئر ہو جائے گا تو صرف بدیان سے آپ نے چاہے سکیل یوز کر لیں سکیل سے لائنے سیدھو جاتی ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا دیا میں نے تو شپیش جو گرز ہوتی ہیں میرے بیٹی ہیں وہ بہت اچھے ڈیزائن یا کلر اس کے ہم خود بھی ہران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا دیا ہوا ہے اب دیکھیں اس کے آنسر کون سا رہا یہ جو گرین کلرز میں کیا ہم نے تو یہ بیٹا اچھے آگیا 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 جو نیچ پارٹ ہے نیچ پارٹ میں دیکھیں کہ وائ مائنس ایکس ہے اس سارے کم لیمی فائن کرنا ہے تو پہلے ہم بریکٹ کے نیچے والے کو سول کریں گے وائ میں سے ایکس کو مائنس کریں گے پہلے وائ سیٹ آگیا پھر ایکس سیٹ آگیا بھی کہ وہ دوسرے میں نہیں تو یہ سارے 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 نیچے آگئے تو یہ پہ دیکھیں کہ وائ میں سے ایکس کن کر لیں تو وائ کے ساتھ ایکس کا پارٹ آئی نہیں رہا تھا ہوتا نا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے دوسری کو پر بازو رکھا ہو ہے تو ہم کہیں یہ y والا آنسر آجے y minus x یہ y minus x क آنسر نہیں ہے تو کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ universal set میں سے جس کا بھی complement find کرنا y minus x کو minus کر دیں تاب یہ سارا universal ہے اس میں سے یہ par پر آنسر آئی وہ minus کر دیں گے اس کے یہ بٹا شیڑ ہو گیا تو یہ ہی جو شیڑ کیا جس کا آنسر ہے y minus x complement کا آنسر ہے اس ہی آنسر کو ہم اوپر بھی یہاں پہ بھی شو کریں گے شو لازمی طور پہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا آنسر یہ والا ہے کوئی یہ